سٹارٹ ریکارڈنگ اور ابھی ہم جاتے ہیں فٹا فٹ سے گوگل پر مٹھا یہاں فوکس کریں خاموشی کے ساتھ و3 سکولز اور و3 سکول میں سی ایس ایس پہ جانا ہے مینجرسٹ آؤٹلائن پراپر کور ہوتی رہے کیا ہوگیا انٹرنیٹ بند ہوگیا و3 سکولز سی ایس ایس اور گریڈ پہ چلا جاتا ہے چلو گریڈ ہے سسٹم یا گریڈ پہ ہی آجاتا ہوں یہ آگے ایڈوانس میں اور یہ گریڈ سسٹم آگیا ٹھیک ہے بھئی انٹرڈکشن ٹو گریڈ گریڈ سسٹم ایسے ہوتا ہے کوئی چیز کہیں پر بھی جیسے چاہو آپ اپنی مرضی سیٹ کر سکتے فلیکس کے اندر بھی تھوڑی بہت پرابلم یہ ہے کہ فلیکس میں یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے یہ کام تو ایزی ہے ٹھیک ہے اب لیکن یہ پورا ایک گریڈ ہے گریڈ میں بھی وہی دو چیزیں گریڈ کنٹینر اور گریڈ آئیٹمز جیسے گریڈ کنٹینر اور گریڈ آئیٹمز فلیکس کنٹینر اور فلیکس آئیٹمز کام کرتے تھے ویسے ہی گریڈ کنٹینر اور گریڈ آئیٹم کام کرے گی کچھ پروپرٹیز ہوں گی جو گریڈ گریڈ کنٹینر پر لگیں گی اور کچھ پروپرٹیز ہوں گی جو کہ گریڈ آئیٹم پر لگیں گی یہاں تک بات کے لیے روگی جیسے لیکن گریڈ فلیکس کے اندر یہ پرابلم تھی کہ فلیکس جس کو بھی تو رو یا کولم میں سنگل چیز کو دے دے گا سنگل چیز میں رو یا کولم کو کنورٹ کر کے دے دے گا لیکن یہ کام نہیں کر سکتا وہ ٹھیک ہے فلیکس میں آکے یہاں پر پرابلم ہے وہی بات ہے مجھے ایک ہی الگ بنانا پڑے گا ان دو کو فلیکس کرنا پڑے گا اس کے لئے لگ اتنی جگہ یہ نہیں لے گا تو یہ بہت لمبا کام ہو جائے گا ڈیفز کے لئے لیکن اس کے مقابلے یہاں ہوں یہ گریڈ اس چیز کو بڑا ایسی بنا دیتا ہے گریڈ کنٹینر کی کلاس دے دو اس طریقے سے یہ سسٹم بھی گریڈ میں ایسیلی بن سکتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز سب سے پہلے کسی چیز کا ڈسپلے کرنے کے لئے ڈسپلے گریڈ آپ پاس کرتے ہو پہلی چیز سب سے سمپل ہے گریڈ پاس کرنے اس کے بعد اچھا یہ گریڈ ان لائن دو یا دونوں ایک ہی چیز کے لئے یو دوتے ہیں جب ہم گریڈ پاس کر دیتے ہیں پھر گریڈ کے اندر روز اور کولم کی شکل میں ڈیٹا کام کرتا ہے جب بھی کوئی ڈیٹا بنتا ہے گریڈ میں تو روز اور کولم کی شکل میں ڈیٹا ہوگا سمجھ لو ٹیبولر فارم میں جیسے کہ اگر یہاں آؤ ایک ویب سائیڈ ہے یہ اس کا گریڈ سسٹم ہوگا یہ گریڈ سسٹم سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا کس سے بنایا گیا ہے گریڈ سسٹم کے تھوڑ بنایا گیا ہوگا سمپل سمپل گریڈ سسٹم کے تھوڑ بنتا یہ فلیکس کے تھوڑ بھی بن جاتا یہ یہ بھی ریسپونسیو ہوگا اگر میں اس کو ایسے انسپیکٹ کروں دیکھو ٹھیک ہے اور یہ دیکھو دو سے تین ہوگئے دو ہوگئے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ تو یہ بھی ریسپونسیو ہی ورک کر رہا ہے میرے پاس سیم چیز جو یہاں پر چل رہی ہے یہی اسی چیز کو یہاں پر دیکھتا ہوں گریڈ کے اندر پھر گریڈ روز ہے گریڈ کے اندر گیپ بھی آتا ہے گریڈ گیپ بھی ہم دے سکتے ہیں گریڈ اور گریڈ میں کولم ہے رو کا گیپ بھی دے سکتے ہیں اور نارمل گیپ بھی پاس کر سکتے ہیں اور لائن بائی لائن اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنی کوڈنگ پر آتا ہوں یہ اس وجہ سے سٹارٹ میں دکھا دیا میں نے اتنا زیادہ تاکہ ہمارے پر جیسے لائٹ چلی جائے تو میں آپ کو بولی ہوں یہ رو ہے کولم ہے تو آپ کو پکچر ذہن میں رہ جائے کیونکہ جب وہ لائٹ چلی جائے گی تو انٹرنیٹ کا ایشو ہو جائے گا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا یہاں کوڈنگ میں تو سمجھا دوں گا میں فٹا فٹ سے ڈیو بناتا ہوں ڈیو ڈاٹ اور اس کو کر دیتا ہوں گریڈ کنٹینر نام کچھ بھی دے سکتا ہوں میں گریڈ کنٹینر آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں اور ڈیو ڈاٹ گریڈ آئٹمز ملٹیپلائے بھائے اور کر دیتا ہوں ایٹ ٹھیک ہے بھائی ایٹ آئٹمز آگے ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون اینڈ ایٹ ٹھیک ہے سیف کیا کیا ہوا کوئی ایشو نہیں ہے نمبرنگ کا ایشو نہیں ہے نمبر تو ہم نے سمجھنے کے لیے دیا اپنا ٹھیک ہے اور سٹائلنگ اوپن کرتا ہوں میں اور ڈاٹ گریڈ کنٹینر اسمان نے مجھے ویب سائٹ بھیجی تھی نا اسمان آیا ہے نہیں اسمان آج نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے اب گریڈ کنٹینر کے لیے کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ وغیرہ چیزیں سیٹ کروں گا بیک گراؤنڈ کلر اور وہ کر دیتا ہوں میں یالو ٹھیک ہے اس کی ویٹ ویٹ ڈیسائٹ کر دیتا ہوں ویٹ ویٹ کر دیتا ہوں میں ایٹی وی ڈیو اسی کے ساتھ میں اس کی ہائٹ کر دیتا ہوں ایٹی وی ایچ ٹھیک ہے سمپل ایک گریڈ سسٹم میں نے بنا دی ہے میں اس کو گو لائف پر چلا دیتا ہوں چل دائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آ گیا ٹھیک ہے اور اس کا مارجن کر دیتا ہوں آٹو تاکہ یہ سینٹر میں بھی آج ہے مارجن آٹو یہ تو اب ہمیں رٹ چکی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور ایک اور کام ہے لاسٹ والا یہ بھی کر دے تو یونیورسل میں مارجن مارجن بھائی مارجن زیرو اور پیڈنگ بھی زیرو ٹھیک ہے آ گیا اور یہ چلے آ گیا اب نیچے آتا ہوں گریڈ آئٹم پہ گریڈ آئٹم کو سمپل گریڈ ڈاٹ لگا کے ڈاٹ جی آر آئی ڈی گریڈ آئٹم بنایا آئٹم بنایا آئٹم اور یہاں آنے کے بعد ان گریڈ آئٹم کے پر تھوڑی سی ورکنگ سٹارٹ کروں گا میں ان کو جیس دوں گا بارڈر ٹو ٹ سالڈ بلیک پاس کروں گا اور اسی کے ساتھ ان کو بیک گراؤنڈ کلر دے دوں گا بلیو سیف کرتا ہوں یہاں آتا ہوں گریڈ سسٹم میں یہ چیز آگئے اور اس کا ٹیکس نظر نہیں آرہا اس کے لئے میں اس کو کر دیتا ہوں کلر وائٹ کلر یہاں تھا کوئی پرابلم کسی کو یہ کوئی گریڈ سسٹم فیلحال نہیں ہے اور یہ ہائٹ آٹومیٹک ایسے اٹھا رہا ہے اس کو ہائٹ میں نے ایکسٹر دی ہوئی ہے اگر میں ہائٹ فکس کر دوں وہ اپنے کنٹینر کے حساب سے سیٹ کر دے گا اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے گریڈ کا کس کا پہلی چیز یہ ایسے ہے میں ڈسپلے گریڈ پاس کرتا ہوں ڈسپلے گریڈ کس کے اندر کنٹینر پہ پر پرپٹیز سٹارٹ ہو رہی ہیں کہاں پر سٹارٹ ہو رہی ہیں کنٹینر میں پرپٹیز سٹارٹ ہو رہی ہیں پہلی پرپٹی کا نام ہے ڈسپلے گریڈ اب باقی پرپٹیز تب ہی کام کریں گی جب ڈسپلے کی پرپٹی لگی بھی ہوگی ڈسپلے گریڈ پاس کیا سیف کیا ریزیلٹ دیکھتا ہوں کیا ریزیلٹ آیا کیا رو آیا کچھ ریزیلٹ آیا پورے کنٹینر کو کور کر لیا ابھی پیڈنگ ویڈنگ نہیں دی پیڈنگ دوں تو وہ ایک الگ چیز ہے دائر سی بات ہے لیکن پورے گریڈ سسٹم میں اس نے پورے کو گھیر لیا اور بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ایک کولم ہے اور ملٹیپلز روز بنی ہوئی ہیں کتنی روز ہیں وہ اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوا ابھی فی الحال اب یہاں آتا ہوں اور یہ پروپٹی کے بعد اس کے اندر ایک پروپٹی ہے جس کا نام ہے جو اس کا لی آؤٹ سیٹ کرنے کے لیے گریڈ کی پروپٹی یہاں پر آتا ہوں گریڈ میں اور یہ کیا ہے یہاں پر اس طریقے سے کیوں شو ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسن پر لے آتا ہوں پھر صحیح شو ہوگا شاید اور یہاں آ گیا گریڈ کنٹینر پر گریڈ کنٹینر پر لگنے والی جو جو پروپٹیز ہیں پہلی پروپٹی یہ گریڈ گریڈ لگا دیا دوسری ہے گریڈ ٹیمپلیٹ کولمز کیا ہے میں آتا ہوں یہاں پہ کیا ہے بھائی مجھے نہیں پتا یہ دیا اس نے کیا آٹو 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 کا مطلب رکشہ ہوتا ہے شاید لگا دیتا ہوں بولتا ہوں گریڈ ٹیمپلیٹ کولمز کولم میں کیا کرنا ہے بھائی میں بولتا ہوں آٹو آٹو چلاو بھائی آٹو ایک اور چلاو آٹو ایک اور چلا دو Auto ایک اور چلا دو پتہ نہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہے مجھے Safe کرتا ہوں Result دیکھتا ہوں کیا ہوا چار Column بن گئے items جتنے تھے 1, 2, 3, 4 چار Column بن گئے اس کے items کو اس کے اندر جو چیزیں موجود تھیں Grid کے یہ یہ ہر ایک کو اس نے اگر میں پانچ کر دوں تو یہ دیکھو Auto تو پانچ Column ہو گئے اوپر دیکھو فرس لائن میں پانچ ہو گئے باقی جو بچتے ہیں ویسے کہ ویسے آگئے grid templates Column سمجھ گئے کہ کس طریقے سے working کر رہے ہیں آپ grid پہلے display grid کراؤ display grid ہو جائے گا automatic اس کو cover کر لے گا اس کے بعد آپ number of columns بتاؤ گے کہ grid کے اندر کتنے number of column پاس کرنے ہیں ایک کرنا ہے دو کرنا ہے چار کرنا ہے پانچ کرنا ہے میں اگر دو دو رکھنا چاہوں تو میں بولوں بھائی تین تین کر دو Safe کیا دیکھو پہلی رو میں تین دوسری رو میں تین اس کے بعد دو آگیا بات سمجھا رہی ہے clear ہو رہی ہے grid templates column ادھر آ جاؤ یہاں پر بھی دکھاتا ہوں آپ کو سیم چیز یہ چیز اس نے بنائی ہے اس نے padding wedding دیوی ہے ابھی فیلحال ہم without padding سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اس نے دیئے grid template auto auto میں اس کو کم کر دیتا ہوں بھائی چار کر دو تین کر دو numberوں بڑھ گئے بھائی دھو کر دو یہ آپ کو زیادہ کیلئے نظر آ رہا ہوگا کیلئے یہی چیز دیکھنی ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں میں یہاں آ جاؤ items کے پر آ کے items میں padding بڑھا دوں 50 یا 20 10 pixel کی padding بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی padding بڑھا دی میں نے اس کا text تھوڑا سا یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے text کو center کر سکتا ہوں باقی چیزیں تو جیسے اس نے پاس کیوئے ہیں وہی بھی same to same پاس کر کے میں یہ جو grid items میں دیوئے ہیں دیکھو padding دیا ہے top bottom سے اس کو تو left right top bottom جہاں سے padding پاس کروں گا font size بڑھا گیا ویسے یہ چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی تین properties ہیں جو اس نے اس کو پاس کیے text align کی اور grid system کی جیسے اس نے میں نے دو دو کیا auto بڑھا دوں اب ایک اور چیز بھی ہے اس auto کی جگہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں آ جاؤ auto کیا ہے auto کہہ رہا ہے کہ اس کا size auto رکھ دو اگر میں size رکھنا چاہوں تو میں کر دیتا ہوں پہلے والے کا size رکھو 100 pixel پہلے والے کا size 100 pixel ہے باقی دو auto ٹھیک ہے بھے last والے یا center والے کا size میں رکھنا چاہتا ہوں بلپل last والے کا میں کر دیتا ہوں 250 pixel تو اس کا 250 pixel ہو گیا باقی ترمیان والا جو بچہ وہ auto ہو گیا بس سمجھا رہی ہے clear ہو رہی ہے auto auto بتائے گا یہ جتنے باہر میں gap دیکھے یا value zoom کا اتنے column بن جائے گے میں ایک اور column بلتا ہوں بھائی 50 pixel کا ایک اور column بن جائے یہ دیکھو safe نہیں کیا ٹھیک ہے 50 pixel کا ایک اور بن گیا اور یہ بار بار safe کرنا پڑتا ہے اس کے لئے یہاں آتا ہوں اور auto safe کا option ہے ٹھیک ہے یہاں میں کوئی change in کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے auto safe ہو گیا اب مجھے control s تبھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو کوئی problem تو نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے بہترین ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا اس طریقے سے آپ کوئی بھی layout set کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آگیا اب میں فی الحال اس کو auto auto کر دیتا ہوں اور تین دفعہ auto اور layout میں یہ تھوڑے سے بڑھا دوں گا ساتھ آٹھ ہیں چار اور copy کروں گا یہاں لاؤں گا اس کو paste کروں گا 7, 8 9 10 11 اور then 12 ٹھیک ہے بھے grid system میں پہلی چیز grid کا column میں نے اس طریقے سے دیکھ دیا اب container کے اندر آ جاؤں اگلی چیز grid کے اندر ہے grid rows کی property یہ بھی سیم ورکنگ کرتی ہے جیسے وہ ہے کتنی rows بنانی ہے یہ یہ بتا دے گی دیکھو grid columns بتا ہے تین column بناو اس نے تین column بنا دی لیکن elements برابر ہونے چاہیے elements کیا ہونے چاہیے اتنے ہی ہونے چاہیے combination جب بناو کیوں combination مطلب اس نے دیا ہے تین column بنے اور دو رو بنے element پھر کتنے چاہیے اس کو چھے element تین چھکے بارہ at least ہونے چاہیے ٹھیک اگر میں اس سے بڑھاتا جاتا ہوں تو آگے سا تھوڑا سا پنگا کر دے گا میں اس کو آگے save کر کے run کرتا ہوں دیکھو اب تین rows نہیں رہی دو rows نہیں رہی دیکھو کیا دو rows رہی ہیں rows کتنے column میں چار میں بلتا ہوں یہ دو دو کر دیا column کو ٹھیک اور automatic میں کر دیتا ہوں سوری element کم کرنے پڑیں گے پہلے کر دیتا ہوں grid template rows لے کر آتا ہوں اس کے اندر بھی کر دیتا ہوں auto auto اور auto یہ کیا بن گیا تین دونی چھے اور یہاں آکے دیکھتا ہوں میرے پاس تین دونی چھے ہی صاحب سے بنا ہے ٹھیک ہے بھئی دو columns اور automatic کیا بن رہے six میرے پاس rows بن رہے اگر میں column کو ہٹا دوں auto کو ہٹا دوں پھر کیا ہوگا پھر چھے کی چھے ہی آئیں گی بھائی روز پھر کم نہیں ہو سکتی نا زہر سی بات at least ایک column ہے تو پھر کیسے بنائے گا وہ اس نے تو یہی بنانا ہے ہاں میں یہ کر دیتا ہوں میں آتا ہوں ایسے کروں اگر تو یہ دونوں scenario آپس میں ساتھ multiplication کے concept سے چلے گی 3 by 4 4 by 3 کیونکہ جتنے elements ہیں کم سے کم اتنے ہونے چاہیے اس سے زیادہ بناوگے تو وہ aspect خراب ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر اس نے دیا تھا یہ اس نے دیا تھا کتنا اٹو یہ اس نے دیا تھا اس نے کہا کتنی روز ہونی چاہیے دو روز لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تین روز زہر سی بات ہے لیکن دو روز تو بول دی تھی اس نے لیکن اس نے elements بھی تو دیکھو کیا کی ہے elements بھی تو یہ elements زیاد ہیں تو کیسے ایڈجس کریں اب میں بول رہا ہوں بھائی یہ آ جائے اب یہ کیسے آ جائے دو کولم میں آتا ہوں میں دو روز بنانا چاہتا ہوں دو روز اور دو کولم میں نے لکھ دیا اب دو روز اور دو کولم کیسے آئے گا زیارسی بات دو روز تو نہیں آ سکتا elements زیادہ ہیں تو ایڈجس سیٹ ہو جائے جو بچیں گے وہ اتنے روز ایڈجس کر لیں جیسے یہ دو میں کیا اگر میں تین کر دوں تو automatic روز ایڈجس ہو جائے گی ٹھیک ہے element کے حساب سے ایک روز کم ہو کر ایلیمنٹ اوپر آ جائے جتنی برابر آرہے تو اگلی پروپٹی اس کے اندر گریڈ میں کنٹینر پہ لگنے والی جیسٹیفائ کونٹینٹ کی پروپٹی ہے جیسٹیفائ کونٹینٹ پروپٹی is used align اب یہاں پر آتے اسی چیز کو تین قسم کا ہے جیسٹیفائ ایک ہے evenly اور ایک ہے space evenly اور ایک ہے center run کرتا ہوں سارے element center کر دی اور یہاں پر آتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں align 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 sorry کیا تھا align evenly تھا شاید space evenly space evenly کا مطلب ہے ایک ایک کے درمیان کیا کرنی ہے space اس کی اور بھی پروپٹی ہیں تو یہ یہ بتا دیگا space around بھی ہے around کا مطلب چاروں طرف سے space دی نہیں اس کو ایک element چاروں طرف سے سیم چیز ایک اور آتا ہوں گریڈ space between دی ہے center ہمارے سامنے justify content جیسے ہم نے use کے تھا پہلے اور یہ بھی ہے start اور flex end وہ وہی والا کام کر رہا ہوگا جو flex کے اندر کرتا ہے یہ پر آتا ہوں اور میں اس چیز کو لگاتا justify content اور اچھا میں اس کو width وغیرہ دیئے start کر دیتا flex میرے پاس element padding shedding here اور میں اس کو کر دیتا flex end تو flex کے end پر آجائے گا میں کر دیتا اس کو flex center نہیں sorry normal center تو یہ element center آجائے گا اور space evenly تھا na space between space around یہ تینوں ہے space evenly ٹھیک ایک ایک space around around کر دیتا ہوں around 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 ٹھیک ہے space around ہو گیا اور ایک اور تھا space between اور یار کیا ہے space between ٹھیک ہے تین ہو گیا تو تین ہو گیا درمیان آگیا around آگیا اور evenly ایک ایک کو space تو یہ تو ایک میرے پاس justify content کی property آگئی اب ایک اور property اس کے حوالے سے وہ درمیان gap کی property اور وہ grid gap میں آتا ہے and align content اچھا align content کیا کرے گا ایک vertically line کے اندر جب اس کی width وغیرہ decide نہیں vertically line میں بتائے گا جیسے میں آتا ہوں اور align content یہ رہا جیسے آپ نے پہلے use کیا align content center ہے center کے لئے کہا align flex end تو flex end کی property align end ہے یہاں end وہ نہیں align content ہے جیسے اس میں justify content تھا یہاں پہ بھی ہوئی ہے align item تھا یہاں پہ align content ہے اور یہ flex start اور flex end کر دیتا ہوں میں تو flex کے end پر اور by default اگر میں کر دوں کیا center تو یہ by sorry s دبا دیے ctrl s نہیں run کر نیا تو by default یہ کیا ہو گیا center میں آگیا ٹھیک ہے یہ property same ہے جیسے اس پہ apply upgrade gap کی باری space کے بعد grid gap پر آنگا میں grid gap کی property کتنا gap دینا ہے میں items پہ child item grid column grid column نہیں gap کی property آنے دی grab کے gap دیکھنے دو area بھی نہیں پہلے gap کی properties سے پہلے پڑھنی ہے raw gap اور column gap یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں haan grid raw ڈھیک grid raw gap ہوتا ہے i think so raw gap ہاں grid raw gap ہی ہے اور میں دے دیتا ہوں two pixel میں تھا شاید یہ exact مجھے یاد نہیں ہے two pixel تھا شاید haan ٹھیک ہے grid raw gap تو میں نے raw کے اندر دے دیا grid raw gap تو raw کے در میں اتنا gap آنا شروع ہو گا same چیز ایسے یہ grid copy کرتا ہوں دونوں کو اور یہاں paste کرتا ہوں یہاں آتا ہوں لکھ دیتا 10 pixel اس کو اور 10 pixel اس کو raw and color dia wise کبھی اس کو کرنا ہے column c o l u m n ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو raw and columns کے درمیان اگر میں بڑھانا جاؤ روز یا column کے درمیان جس کے درمیان gap وہ یہاں سے بڑھا سکتا ہوں میں column کے درمیان بڑھا دوں columns کا gap اور یہ raw کا gap تو raw کا gap column کے gap کے مطابق کم اور مزی کی بات دیکھو اس کی height ویڈیو چل رہی ہے ان containers کی ان ڈببوں کی یہ اپنے container کے حساب سے set ہوئی بھی ہے میں نہیں set کر رہا میں نے ان کو height پیٹ دے رہا ہوں باقی container میں padding pass کر سکتا ہوں میں آ کر اس کو padding بھی دے دیتا ہوں 10px کی ہر طرف سے ٹھوڑا سا grid میں padding آ گئی یہ چیز یہ چیز یہ پر آ جاؤ میں تھوڑا سا بڑھا کے 50 pixel کر دیکھو gap آ گیا پورا چار طرف سے اس کو ہر طرف سے کیا مل گیا gap مل شروع ہو گیا تو یہ gap بھی دے سکتا ہوں grid system جیسے پہلے تیار کر سکتا اب یہاں تک تو یہ کام کیسا ہے جیسے کہ flex کام کر رہا ہوتا ہے flex جیسا ہی کام کر رہا ہے جیسے نارمل میرے پر flex کام کر رہا اب اب تک جو properties میں نے لگائی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے display grid کیا تو اس سب نے container کور کر لیا بس ان کو نہ hide دیو نہ ویڈ دیو آئیٹم کو 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 hide دیو خود ایڈجیس کیا دوسری چیز grid templates column دیا یا raw دیا اب auto کرو یا pixel میں بتا دو بھائی کتنا چاہیے جس کو اگر میں تینوں کو define کر دوں میں بول دوں 300 300 تو وہ automatic 300 300 پہ 300 پکزل اور اس کو بھی کر دو 300 پکزل اور اس کو بھی کر دو 100 300 اور یہ 300 کیا ہوا کم کر کے تو کسی ایک کو کم کر لو بھائی تم اس کو 100 کر دو بیچ والے کو 100 کر دو ختم بات وہ تو میں نے تینوں کو equally divide کیا تو اور نہ دو اگر تو زمین آسمان کا ویسے ہی فرق تھا اگر ان کو auto auto کر دوں auto تو کیونکہ ابھی size میں size automatic adjust کی اب یہ کر سکتے یہ آجاؤ grid case کے اندر ایک دو properties ہیں جس کا نام ہے columns کے لحاظ سے جو کہ دیتا ہے یہ raw span اور column span کی property ہے grid column item کے حساب سے دیا جائے 1 by 5 1 سے start اور یہ starting اور ending point بتائے رہا item کے اندر اس نے pass کیا ہے item 1 میں 1 by 4 1 سے start اور 5 پر اور 5 تک جائے تو دیکھو 1 سے start ہوا 1 column 2 column 3 column 4 column 5 پر start پر end 1 سے 4 تک اس نے cover کیا اگر میں اس کو کم پر لے جاؤ میں بل دوں بھائی 1 سے 3 تک چلے جاؤ تو 1 2 2 پر end ہو جائے گا 1 2 پر end 1 column 2 column کے end پر یہ ending point ہے جہاں پر تیسری CD سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یہی چیز ہم اپنے column میں آتے اور یہ same کام جو اس میں ہوا یا روس کے اندر بھی ہوتا میں کر دوں رو تو یہ رو میں دو چیز اٹھا لے گا یہ سیان ہی لگے گا grid items پہ نہیں لگے گا grid items پہ لگے تو problem ہو جائے سب کے لئے لگ جائے کسی ایک پہ لگ جائے ہر ایک کو کلاس دینی پڑی گی آپ جس کو چاہتے ہو کسی کو ہم کیا کریں گے نمبر کے لئے بہترین کام ہمیں سو جائے item اور اتنی محنت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں copy paste ٹھیک بھئی تو یہ ہو گیا دل کو سکون آیا ٹھیک یہ نمبر محنت ضائع نہیں گئی ایک problem ہو گئی کہ یہ یہ تک کر دیا یعنی چھاپا کوئی بات نہیں copy item لکھ لیں گے بعد میں بھی تم بیٹا فقیر کے فقیر ہی ہو تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ اب یہاں آتے اور item dot item one کو call کرتا ہوں اور item one کے اندر میں raw span لگاؤ اگر اور بھائی سر دونوں چلیں گے ساتھ بلکل دونوں چلیں گریڈ کولم گریڈ کولم یا گریڈ رو جو لگاؤ گریڈ کولم پہ آجاؤ میں بولوں بھائی آپ اور یہ نہیں یہ والا یہ والا یہ تھری والا کسی کو بھی میں ٹو والے کو بولتا ہوں بھائی آپ کہا سے start ون سے start اور ٹو پہ end ٹھیک تو ون سے start اور 2 3 پر end ہو رہا ہے 3 پر کیا ہو رہا ہے اب میں یہی کام کولم نمبر item number 2 کے ساتھ کرتا ہوں اب دیکھو item number 2 پہلے آگیا 2 یہاں سے start ہوا اور 3 پہ ہوا 2 بھی اپنے آپ کو ویسے ہی کیونکہ 2 کو 1 سے بولا ہے تو 2 1 پہ کیسے آئے گا بھئی 1 پہ تو 1 already تو next row پہ جا کے 1 سے start کرے اور 2 پہ end کرے گا اگر میں یہ کر دوں 2 سے start اور 3 پہ end ہو کیا ہوگا ہاں یہ بول دوں 2 سے start اور 4 پہ end ہو تو یہاں پر یہ ہو جائے گا 2 سے start اور 4 کے start آ رہی ہے clear ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز اب ایک پر یہ apply ہوا یہ ہی نہیں اس کو رکھ سکتا ہوں میں اور آسانی کے لئے کر سکتا ہوں 1 اور نمبر item 1 پہ ہی آتا 1 اور 1 سے start ہوا لکھو SPAN SPAN کا کی ورڈ اب آپ کو یہ نہیں بتانا کہاں ختم ہونا ہے کہاں سے پہلے ختم ہونا ہے وہ بتاؤ 3 لکھو گے 1 2 3 2 3 3 3 3 پہ ختم ہوتا تھا وہ جب ویسے نمبر ڈالو گا اگر SPAN دوں گا اور مجھے یاد نہیں ہے ویسے گیپ سے 2 پاس کرتا ہوں تو دو کولم کی جگہ لے دی حالانکہ اگر SPAN کے بغیر 2 کرو تو کیا ہوگا وہیں پر کھڑا رہے گا جب 3 پاس کروں گا لگن یہاں پر SPAN دینا اور GAP لگا کے یہ SPAN GAP ہٹا کے نہیں چلے گا اور GAP ہٹا تو یہ گیپ ہٹا کے آپ نے چلانا ہے تو یہاں پر آگیا میں اور میں SPAN نمبر پاس کر دیا سیم کام اگر میں اس کو بلتا بھائی SPAN 2 تک کر دو 2 تو دو تک جگہ لے لیں اب میں چاہتا ہوں یہ والا بھائی یہ گھیر لیں یہ والا بھی تو میں یہ پر آتا ہوں اور GRID را بھی گھیر جی پوچھو 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 پاس کرو دیکھ لو کالم نمبر لاز اس میں دیکھو نا اس نے 8 تک چلا گیا وہاں سے 8 تک لی گیا اب ایسا تو نہیں کھس سکتا سام پھوڑی چل رہا سام پھوڑی چل نکل کے آ جائے نیچے والے کالم کو اس کے حساب سے بنا کیوں اس نے گریٹ سسٹم بنا دیا اس نے کیا بنا دیا گریٹ سسٹم 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 8 تک ہی ہے وہ یہ رو تو کان سے ڈیفائی کالم کان سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ کالم ڈیسائیڈ چھے بچوں کی جگہ میں بلتا سات بچے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے بلکل جوڑ جوڑ کے چھے رکھنی پڑے گی زبردستی اب کون سے نہیں یہ دونوں ان کو پھر آپ الگ ڈیف میں ڈال کے پھر ان کو کالم نمبر یا رو نمبر پاس کرو گے اس کا سوال میں ہوگی یہاں تک آپ کلیر کر لوگ سب کچھ کون سی بیکگراؤنڈ ایمیجز چھوڑ دو نہیں ہے تو چھوڑ دو ورنہ بیکگراؤنڈ میں کوئی بھی ایمیجز لگا لو ضروری تھوڑی یہ یہ کتہ بلدہ یہ لگانا اور کوئی آئیکن لگا دے نا بھائی تم ٹھیک ہے ورنہ ان کو انسپیک کر کے نکل بھی جاتے اگر کوئی آئیکن انہوں نے اپنی ڈیٹا بیس کے علاوہ کچھ لنک مل بھی جاتے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آئیٹم دیا ہو نا یہ دو سینٹر کرنے کے لئے مصیبت ہے ان کو سینٹر کرنے کے لئے آپ کیا کروگے ان کو سینٹر کروگے یہ آپ کا تھوڑا سا ٹاسک ہے اس پر آپ لگاؤ گے ٹائم تو سمجھ آجائے کیسے اور یہاں آجاؤ گریڈ سپین ایک بنے نا یہاں آ کر گریڈ آئیٹم سپر گریڈ کولم بتا دیا سپین بتا دیا گریڈ را پروپٹی بتا دی اور گریڈ ایریے پر آجاتے ہیں اچھا ایریے میں تین چیزیں ڈیفائن کرے گا گریڈ سٹارٹ اینڈ اور یہ سیکھ اب یہ بتائے گا that this گریڈ ایریہ پروپٹی can be used as short hand property for the grid پہلا object پہلی value گریڈ کا را کان سے سٹارٹ ہو دوسرا گریڈ کا کولم کان سے سٹارٹ ہو گریڈ را اینڈ کان پہ ہو گریڈ کولم اینڈ کان پہ پہلا را کا سٹارٹ دوسرا کولم کا سٹارٹ را کا اینڈ اور کولم کا اینڈ یہ چار چیزیں ہم نے گریڈ ایریہ میں پاس کن ہوتی میں اس کو چھوڑ دیتا آئیٹم ون کو اٹھاتا ہوں میں بولتا ہوں گریڈ ایریہ کس کے لئے اس پہلے والے کے لئے اس کو بولتا ہوں بھائی آپ سٹارٹ دوسر سلیش اور یہ گریڈ سٹارٹ ہے کولم کان سے سٹارٹ ہو کولم نمبر میں نے را نمبر بتا دیا را نمبر چلو دوسر را نمبر دوسر سٹارٹ ہو اور آپ کولم نمبر بھی را نمبر دو کولم نمبر بھی دوسر سٹارٹ ہو اینڈ آپ تین پر ہو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تین پر ہو ٹھیک ہے اور اچھا ایک مند میں نے تین پاس کیا تو یہاں اند ہو گا یہ چار والا سسٹم نہیں میں اس کو ون نے یہ بیچ میں سنٹر میں جگہ کھیل اب یہ کیا تین چیزیں پاس کی ہے کہاں سے سٹارٹ ہو پہلا رو سٹارٹ ہے تو رو یہاں سے سٹارٹ ہو رو نمبر ٹو تو ون ٹو سے سٹارٹ ہوا رو نمبر ٹو دیکھو رو نمبر ٹو سے سٹارٹ ہو پھر کولم سٹارٹ ہو تو اگر میں رو نمبر کولم نمبر ون کر ہو پھر کیا ہو گا یا کولم نمبر ون کر دوں تو کیا ہو گا یہاں سے کھس گا اور یہاں تک کیونکہ کولم نمبر ون سے سٹارٹ ہونے کا بولا ہے ٹھیک اینڈ جہاں پہ بولوں گا پہ بولا فور میں ٹو فور اور فور کی پراپٹی پاس کرتا گریڈ ایریے میں یہ گریڈ سسٹم ہے بات سمجھ جائی اور اس کے علاوہ گریڈ کے اندر کوئی خاص چیز میری نظر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ دیکھیں بس ختم گریڈ کے اندر یہ آرڈر سی شاید دیتا ہے یہ آن لائن سکرین یہ میڈیا کیوری یہ ریسپونسیو والا کام ہے انشاءاللہ کل یا پرسو کی کلاس میں ریسپونسیو والا کام بھی دیکھیں گے ابھی آپ کے پاس ایک ایشو رہے گا اس کے پاس میں آپ کو ایک آت کلاس کے بات بتا دوں گا اس میں ہمارے ہوتا ہے جو چیز جتنے اس پر چاہیے آپ سیٹ کر بھائی یہ اس پر آ جائے اس پر سنگل ہو جائے اس پر ڈبل ہو جائے تو وہ آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کلیر رہے یہ کوڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں کسی کا کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے تو پوچھ لے ادروائز میں یہاں پر اس کو سٹاپ کروں گا آپ بیٹھیں گے پر کریں گے آ لائٹ ہی نہیں ہے میڈیا کیوری ہے یا ایک اور مزے کی جیز آستہ آستہ لے کے چلتا ہوں ابھی ریپیٹ کرتے ہیں بیٹا ابھی ریپیٹ کرتے ہیں ابھی ریپیٹ کرتے ہیں یہ ہی کرنے کو ریپیٹ کرواتے ہم ٹھیک یہ ایک ایریا ہے اور گریڈ رو سسٹم تھا رو میں کیا کرنا تھا ٹو سے سپین ٹو تک ٹھیک اور یہ گریڈ سسٹم یہ اٹھا ہے میں اس کو کمیٹ کر دوں تو بائی ڈیفال جو دیا ہے یہ چیز اٹھالے گا آٹھ کولم تک دیا بھائی تین کولم تک چلا جا ٹھیک ہے بھائی تین کولم پہ گیا ون سے اور ٹو تک جائے گا تو ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گیا اب سیف کرتا اس کو کیا اس دیکھو شارٹ ہینڈ پروپرٹی اس نے سٹارٹ میں لکھ ہے کہ جو چار چیزیں آپ نے دو گریڈ کولم پھر دو چیزیں پاس کرتے سٹارٹ اور گریڈ رو دو چیزیں پاس کرتے تو گریڈ ایریا یہ پورا ایریا بن گیا نا height or width h multiply by breath equals to area اب پڑھا ہو تو تمہیں پتا ہر ایریا کا فارمولہ ہوتا ہے کسی بھی normal area height multiply by breath یعنی کہ لمبائی اور چوڑھائی جب multiply ہوتے کسی چیز کی وہ آپ نے دیکھا دو بھائی دو کی جگہ تین بھائی تین کیا ہوتا رو اور کولم کو نہ پناہ ہوتا سیم کام یہاں پہ بھی رو اور کول یہ سٹارٹنگ اور انڈنگ پوائنٹ بتا رہا ہے جب تو سٹارٹنگ اور انڈنگ پوائنٹ کے لئے دو دو ویلیو دونوں میں دیں ہیں جیسے یہ آؤ کوڈنگ کوڈنگ آنگئی میری کوڈنگ کوڈنگ یہ رہی یہاں آتا ہوں اس والے کو کو ابھی اپلوڈ کر دوں گا پورا گریڈ سسٹم ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ لوگ یہ دیکھ دو ویلیو یہ پاس کی اور دو ویلیو یہ الگ الگ پاس کی تو یہ کیا کرتا ہے بلتا ہے بھائی ایک ہی نام دے کے چار ویلیو پاس کر لیں پہلی ویلیو کس کے لیے رو کے لیے دوسری ویلی رو پہلی رو سٹارٹ دوسری کولم سٹارٹ اور جہاں پرابلم ہو بھائی ویلیو سٹارٹ دیکھ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے رٹا صرف تب مانا جب میں ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو سیف کرتے ہیں یہاں سے ہٹاتے ہیں ایک تگڑا بچہ چاہیئے مجھے تھوڑا ہٹا کٹا اور اب ہم ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے میرا خیال ہے ریکارڈن کو میں یہاں سٹاپ کر دوں پریکٹس آپ کی یہاں کر